دروات میں نیریٹنگ ویس میں بتایا جاتا ہے کہ آج سے ہزار سال پہلے ایجیپٹ کے پیرو کے اندر لیو پیٹرا نام کی ایک عورت تھی وہاں کافی زیادہ سندر تھی اور جس بندے سے اس کی سادھی ہونے والی تھی اس نے اسے ایک نایا توفہ دیا تھا جو کتے تین انڈے ان پر بیس قیمتی نکاسی کی گئی تھی اور یہ دیکھنے میں کافی زیادہ سندر تھے مگر دیرے دیرے سمیں آگے بڑھتا گیا اور یہ انڈے اتیاز کے پنوں میں کھوکر گئی رہ گئے اب قریب دو ہزار سال بیچ چکے ہوتے ہیں اس بات کو اس وقت کسی کسان کی خدائی میں تو دو انڈے مل جاتے ہیں مگر تیسرا انڈہ آج بھی کہا ہے کسی کو بتا نہیں ہوتا یہاں ہم ایک آٹھ ٹھپ کو دیکھواتے ہیں جو کی ان انڈوں میں سے ایک انڈے کی سیمٹی سیم کوپی بنا رہا ہوتا ہے کیونکہ بلیک مارکٹ میں یہ بات پھیل چکی ہوتی ہے کہ ایجپٹ کے ایک بلینئر اپنے بیٹی کی سادھی میں انڈوں کو گفت دینا سکتا ہے یہی کانون ہوتا ہے کہ چوڑ نکلی انڈوں بنا رہا ہوتا ہے جس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے روم پر اور ہم یہاں پر مووی کے لیڈ کریکٹر در روک کو دیکھواتے ہیں اس کے ساتھ میں ایک انڈیان پولیس افسر بھی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے اروسی داس یہ لوگ ایف بی آئی کی ٹیم سے ہوتے ہیں اور یہاں آ کر میوجیم کے مالک کو کہتے ہیں کہ آپ کی میوجیم میں بیس قیمتی انڈے کی چوری ہونے والی ہے جو کی اس پوری دنیا میں صرف تین ہے لیکن میوجیم کا مالک کہتا ہے کہ مجھے اس بارے میں گورنمنٹ سے کوئی خبر نہیں ہے اور اوپر سے آپ بھی نہ بھولا یہاں پر آگئی ویسے تو انڈا سکچیت ہے اور آپ چاہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں جب یہ سب انڈے کے پاس آتے ہیں تو اسے انڈا اپنے صحیح پوزیسن پہ ہوتا ہے یہ ہے دیکھ کر میوجیم کا مالک ان پر بڑک داتا ہے تب ہی جون اسے سیانت کرواتا ہے یہاں پر روک کا نام جون ہارٹلی ہوتا ہے جون کہتا ہے کہ آپ کے پاس تھرمل کننیکٹنگ مشین ہے تو پاس میں کڑا گارڈ اسے تھرمل کننیکٹنگ مشین دے دیتا ہے جب جون بتاتا ہے کہ گرم چیزیں ریڈ میں دکھا دیتی ہے اور ٹھنڈی چیزیں بلیو میں اگر آپ کو پتا نہ ہو تو بتا دوں کی اس انڈے پر گارڈ کی کوٹنگ کی گئی ہے اور گارڈ ایک ہیٹ کنیکٹر ہوتا ہے اس کا کلر ریڈ ہونا چاہیے بجائے بلیو کے میجیوں کا مالک کہتا ہے کہ تم کہنا کہہ جاتے ہو کی ہے انڈا نکلی ہے اور وہیں پہ جون دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لئے پاس میں کڑے بچے سے کولڈنگ لے کر اس انڈے پر ڈال دیتا ہے جو کسی انتھرٹک فائبر سے بنا ہوتا ہے اور اسی وقت بھائی انڈا فائنگل جاتا ہے اس کی سچائی سب کے سامنے آدھاتی ہے تب ہی اس عروسی داس کہتی ہے کہ باہر جانے کے سبھی راستے بند کر دیے جائیں یہ ہے سن کر وہاں پہ کڑا دوسرا مین کریکٹر نولن بودھ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور سبھی پولیس والے اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہاں اتنا چالاک ہوتا ہے کہ انڈے کو اپنے پیٹ پر باندھ کرنے نئے راستوں سے بھاگتا رہتا ہے کیونکہ نولن بودھ اپنے آپ کو ایک نمبر چور سمجھتا ہو جو کی چوری کو نایاب طریقے سے کر کر انجام دیتا ہے اس کا مقصد اسے بیس کر پیسہ کمانے نہیں ہوتا بلکہ مہان چوریا کر کر اپنے آپ کو سبیت کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر جون کو نولن بودھ کی قبر بھی سب سے چلی تھی جو خود بھی ایک آردھی ہوتی ہے اور بھی سب نے ہی انٹرپولز میں قبر بلای تھی کہ نولن بودھ آج ایک دن چوری کرنے والا ہوتا ہے اور نولن موقع پا کر پاس میں کھڑی ایک سائی کے لئے کے بارے میں لگتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے اور پھر سین شفٹ ہوتا ہے بالی میں اور یہاں پہ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ نولن بودھ کا ٹاپو پہ ایک ساندھا گھر بنا ہوتا ہے جہاں پر جون آلڈیٹ اس کا انچار کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ ہے اس کو گرفتار کرنے سے پہلے عرف سیداز کو بتاتا ہے بچپن میں تیرہ سال کی عمر سے ہی نولن بودھ نے کامیاب چور بننے کی ٹریننگ شروع کر دی تھی ایسی بڑی بڑی چوریاں کری جسے گھڑا نام گندہ لیکن ایسا کر کے اس کا مقصد پیشہ کمانا نہیں ہے بلکہ اپنے پتا کی نظروں میں اپنی ایمیز کو صدارنا تھا نولن کہتا ہے کہ تجھے یہ بات کیسے بتا چلی جون کہتا ہے کہ مان لے میں ایک ساتھر چور ہوں اور تجھے ایک شانچور ہے اس لیے ہر چور کو ہر کسی کی قبر رہتی ہے اس کے بعد پولیس نولن کو لے کر جا رہی ہوتی ہے تب عرف سیداز کہتی ہے کہ جس گاڑی میں نولن ہے اس گاڑی میں انڈر رکھنا صحیح نہیں ہے اسے تم لے کر جاؤ اور نولن کو میں سبان لوں گی جب جون انڈے کو گاڑی میں پیچھے رکھ کر بیٹھ ہی رہا ہوتا ہے تب پیچھے سے کوئی دوسرا زور آ کر اس انڈے کو بدل دیتا ہے جس کے بعد سین شیفٹ ہوتا ہے رومی اس وقت جون سے ملنے عرف سیداز آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا بات ہے تم تو یہاں جانے کی تیاری میں ہو اسے تم جا کہاں رہی ہو جون بتاتا ہے کہ میں یہاں سے دوبیہ جا رہا ہوں تب ہی اروسیداز کہتی ہے کہ جانے سے پہلے تم نے جو مجھے دیا تھا وہ ایک بار دیکھ تو لو تب اروسیداز بے کھولتی ہے اور وہ یہ انڈہ دکھاتی ہے تب جون کہتا ہے کہ اسے تو میوجیوم کے اندر ہونا چاہیے یہ ہے تمہارے پاس کیا کر رہا ہے تب ہی اروسیداز انڈے کو بڑھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ایک نکلی انڈہ ہے اور کہتی ہے کہ یہ اصل انڈہ تھا میں نے تمہیں سوپا تھا اور تم ڈے سے باہر نکل رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے انڈے کی ڈیل کی چیورڑ کے ساتھ کر لیے کیونکہ اس بات کا پتہ ہمیں تمہارے بینک سے بھی مل رہا ہے جس میں تمہارے بینک خاتے میں آج صبح ہی اسی لاکھ ٹرانسپر ہو گئے ہیں اور اب بینہ ثبوت اور صفائی دے پانے کے قارن پولیس اسے گرتا کر لیتی ہے اور سیدھا اور ڈس یہ لے جاتی ہے یہاں پر اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اگین اس کی مناقات نولن سے ہوتی ہے نولن اسے پا کر بہت خوش ہوتا ہے کیا بات ہے بیڑو تو بھی آ گیا کوئی نہ چلا ہاتھ ملا جو ان اسے کہتا ہے کہ تو نے مجھے ڈبل کروز کیا تو نولن کہتا ہے کہ تو بھی ڈبل کروز ہو گیا ویسے اڑتے اڑتے بلیک مارکٹ سے گھبر آئیے کی ایجپٹ کا بلینئر اپنے بیٹی کی ساتھی میں اسے نایاب تحفہ دینا چاہتا ہے انہی تین انڈوں کا جو کی آج سے دوہزار سال پہلے لیوپیٹرہ کے باتے نے اسے دیا تھا اور کیا تو جانتا ہے کہ اس بلینئر کی بیٹی کا نام بھی لیوپیٹرہ ہی ہے مجھے پتہ ہے کہ دوسرے انڈا کہا ہے جون اسے کہتا ہے کہ بتا دوسرے انڈا کہا ہے ہو سکتا ہے وہ ساتھے چور اس دوسرے انڈے کے چوری کے فراق میں ہو جس نے تجھے اور مجھے ڈالے میں ڈلوا دیا جس پر نولن کہتا ہے کہ وہ دوسرا انڈا ویلنسیر کے آرم ڈیل کے پاس ہے اس کا نام ہے سوٹو وچے اور اس کے ہاتھ کی پکڑ اتنی مضبوط ہے کہ وہ لوگوں کو گلہ گھوٹ کر ہی مار ڈالتا ہے اس سے کبھی بھی پنگا مت لینا وہ انڈا اس کے پاس میں کافی زیادہ سکتا ہے اور اس کی نگرانی میں بہتر گیاں میرے نظر بنائے رکھتے ہیں اس کے بعد دو پولیس والے آکر انہیں کمیشنر کے روح میں لے کر جاتے ہیں جہاں پر اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے اور یہ ہی ہماری کہانی کی تھرڈ چور مطلب لیڈ گریکٹر ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے بیسپ بیسپ نے ہی جون کو انڈا چوری انہیں گھبر دی تھی جیسے ہی انڈا نولن نے چورایا تو ڈبل کروز کر کے انڈا خود لے گئی اور اب اس کی پراننگ تھی دوسرا انڈا چورانے کی جس میں اسے نولن اور جون کی ہیلپ کن چاہیے تھی بیسپ کے کارنے ہی جون جہرے میں ہوتا ہے اس کارنے وہ اس کے ساتھ سودا کرنے سے منا گا دیتا ہے اور پھر نولن اور جون سانت مل کر پران بڑھتے ہیں بیسپ سے پہلے ہمیں ہی اس انڈا کو چورانا ہوگا اور یہ ہی تمہاری بے گناہی کا ثبوت ہوگا اور میرے نمبر بان آرٹیف ہونے کا اور یہ دونوں رات میں آپس میں بات کرتے ہیں اور اپنی پرانی باتیں بتاتے ہیں پھر سین شفٹ ہوتا ہے اگلے دن پر جہاں پر یہ دونوں جیل سے بھاگنے کا پلان بناتے ہیں جہاں پر پہلے بلاسٹ کرتے ہیں اور پھر ایک پولیس والے کے کارڈ سے دروازہ کھولتے ہیں اور پھر ہیلیکوپٹر کی مزے سے بھاگ جاتے ہیں پھر یہ دونوں نورلن کے دوست کے پاس جاتے ہیں جو انہیں ویلنسیئر تک پہنچا دیتا ہے راستے میں یہ دونوں انڈے کو چوری کرنے کی پلاننگ بناتے ہیں اور پھر پہنچتے ہیں ویلنسیئر اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے ایک چاندر پارٹی میں جو آرم ڈیلر سوٹو ووچے نے دی تھی اپنے امیر دوستوں کے لئے پارٹی میں سبین نے ماسک لگا رہا ہوتا ہے اور تبھی ہم جون کو دیکھتے ہیں جو کہ سوٹ بونٹ پہن کر اور ماسک لگا کر نورلن سے بات کر رہا ہوتا ہے لیکن تبھی ان دونوں کی نظر پڑتی ہے بس سب پر جو کہ یہاں پر دوسری انڈے کی چوری کے لئے آئی ہوتی ہے اور پھر ان تینوں کے بیچ میں انڈے کو لے کر فائٹ شروع ہوتی ہے جو اس موگے کی چاندر فائٹ ہوتی ہے اور تبھی سوٹو ووچے اپنے گارڈ کے ساتھ بہاں پہنچ جاتا ہے اور ان دونوں کو بندی بنا کر لے جاتا ہے اور جواب میں جون کہتا ہے کہ ہم چور نہیں ہیں چور تو وہ ہے لیکن یہاں پر وی سب نے انہیں کی ساتھ ڈبل گیم کے کھیل لیا ہوتا ہے وی سب اور سوٹو ووچے دونوں ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ تیسری انڈے کا پتہ نورلن کو ہی ہوتا ہے اور پھر سوٹو ووچے انہیں بول فائٹ گراؤنڈ کے نیچے کید کر کر ٹوزر کرتا ہے اور پھر کہانی میں ایک ٹویسٹ آتا ہے وی سب سوٹو ووچے کو ہی دوکہ دے کر وہاں سے انڈا لے کر بھاگ کر چلا بھاگ جاتی ہے پھر یہ دونوں بڑی مشکل سے سوٹو ووچے سے بچ کر بھاگتے ہیں اور بھاگتے 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 بول فائٹ گراؤنڈ کے بیچ میں آتے ہیں جہاں پر ایک بڑا سا بول ان پر حملہ کرتا ہے لیکن پھر بھی یہ دونوں بچ کر یہاں سے نکل جاتے ہیں اور پھر یہ دونوں ٹرین میں ہوتے ہیں یہاں پر جون کہتا ہے کہ اب تیرا ساتھ اور نہیں دوں گا کیونکہ مجھے اپنے بے گناہی ثابت کر لے گا لیکن نولن کو کیول اپنے انڈے کی ہی پڑی تھی ویل جون کو یہ بتا ہوتا ہے کہ جب تک نولن کو تیسری انڈے کا راز بتا ہے بھی سب اس کے پیچھے ضرور آئے گی کیونکہ کیول نولن ہی جانتا تھا کہ تیسر انڈا کہاں ہے پھر جون کے دمگانے پر نولن سے تیسری انڈے کا بتا ہوتا ہے کہ انڈا افریقہ کے گھنے جنگلوں میں نولن بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں جو اپنے پیتا کی گھڑی کے بارے میں بتایا تھا وہ اصل میں ہٹلر کے آرٹ کلیکٹر روڈولف کی ہے کئی سالوں پہلے ہٹلر کو کا آرٹ کلیکٹر یعنی روڈولف برلین سے افریقہ تک ایک جہاز میں آیا تھا جس میں کر ہی سوڑا ٹن اینٹک سمان تھا اور ساتھ بنکر بنانے کی سارے اوزار تھے اور وہ ہمیشہ اس گھڑی کو پہنا کرتا تھا میرے پیتا نے اس گھڑی کو ایک اوکشن میں کھریدا تھا ان کی گھڑی کا آیا ہوئی تھی تب انہوں نے مجھے کافی گھری بھٹی سنائی تھی اور ساتھ ہی میں مجھے بارڈنگ سکول بیٹھ دیا تھا اور جب میں بارڈنگ سکول سے واپس آیا تو سب سے پہلے میں نے اسی گھڑی کو توڑا تھا اور گھڑی ٹوٹنے کے بعد مجھے اس جگہ کا پتا چلا جہاں پہ ہٹلر کا پورا آرٹ کلیکشن تھا اور پھر یہ دونوں پہنچ جاتے ہیں امیزن کی گھری دنگلوں میں اور پھر یہ اس بنکر کے اوپر پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد زون اپنی طاقت سے اس بنکر کے لازے کو کھول دیتا ہے اور پھر یہ دونوں اس بنکر کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر اندر جا کر یہ دونوں اس تیسرے انڈے کو ڈھونڈ لیتے ہیں تبیہ جانک وہاں پہ بھی سب آ جاتی ہے کیونکہ وہ ان دونوں کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے اور تبیہ انٹریسٹنگ موڈ آتا ہے کہ انسپیکٹر داس بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہ آ جاتی ہے اور تبیہ زوردار فائرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر یہ تینوں موقع پاکر ہٹل کی پرانے کار میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جاتے ہیں داس ان کا پیچھا کرتی ہے یہ لوگ امیجن کی گھنے جنگلوں کی سرنگ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں جہاں پر ان کا پیچھا سارے پلیس والے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک موومنٹ پر ایسا آتا ہے جہاں پر یہ اپنی گاڑی کو فل سپیٹ میں بھگا کر ایک جھنے سے لیک جمپ مرا دیتے ہیں اور پلیس والوں کو چکمہ دے دیتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد میں نورن پانی سے باہر نکلتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ جون ابھی تک پانی سے بھار آیا ہی نہیں کہیں وہ پانیوں ڈوب تو نہیں گیا پھر نورن انڈے کو وہیں پر رکھ کر پانی میں اس کو لنے کے لئے چلتا ہے تب ہی پیچھے سے جون آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تُو مجھے ڈونڈ رہا تھا اور تب تک بھی سپ بھی پانی سے بھار آ جاتی ہے جہاں پر نورن اسے کہتا ہے کہ تُم نے ہمیں بہت گمائے اب باری ہے جیل جانے کی اور تب ہی ہم ہمیں اس کہانی کے راز کا وضع چلتا ہے کہ جون اور بھی سپ تو ایک ہی ٹیم میں ہیں اور یہ لوگ نورن کے ہاتھ باندھ کر اپنی نئی زندگی سے بھار کرنے کے لئے نکل جاتے ہیں جس کے بعد سین شیفٹ ہوتا ہے کے رو میں یہاں پر وہ ویلینئر اپنے بیٹی کی سادھی میں ان تین انڈوں کا گفٹ اپنے بیٹی کو دیتا ہے ان انڈوں کو دیکھ کر لیو پیٹرا کافی زیادہ خوس ہو جاتی ہے مگر یہاں پر ان دونوں نے ویلینئر کو بھی ڈبل کروز کیا تھا اور اور اسی داس کو ان انڈوں کی خبر دیتے ہیں جہاں پر اور اسی داس آ کر ان تین انڈوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ ویلینئر کو اور اس کی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہے اس کے بعد یہ دونوں پہنچ جاتے ہیں ساردینیا میں اپنی لائف انجوئی کرنے کے لئے لیکن انہیں یہاں پر ان کا پرانا دوست نورن ملتا ہے اور کہتا ہے کیا تم ہی سیگریٹ پیلیس پر پہنچ سکتے ہو میں نہیں جیسے تم نے اس ویلینئر کو ڈبل کروز کیا ویسے میں نے بھی کیا جہاں پر تم نے مجھے باندھ کر چھوڑا تھا وہاں داس تھی میں نے خود کو چھڑوانے کے لئے تمہاری لوکیشن اسے بتا دی اور ساتھ میں تمہارے بینک اکاؤنٹ بھی اور پھر نورن کہتا ہے کہ میرے پاس ایک نئی چوری ہے جو میں کہلے نہیں کر سکتا ہے تم لوگ یا تم میرا ساتھ دو یا پھر جیل جاؤ اور پھر یہ تینوں ایک ساتھ کام کرنے کے لئے راجی ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ یہاں مووی ختم ہو جاتی ہے وہیں اس مووی کے پہنچ کریٹی سینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورسوی داس نے ان تونوں کے نام ریٹ نوٹس پہ جاری کر دی ہوتے ہیں جہاں پر تینوں اپنے اپنی چوری کے لئے پہ ریس پہنچ جاتے ہیں اور اسی شاندار سسپنس کے ساتھ یہ ہے مووی یہیں پہ ختم ہوتی ہے Thank you Watch my explanation Please like and subscribe my channel PYM JBZ